گلتی سے سیکھ کر دیلیر بنتے ہیں کچھے سے پکے ہو کر بیر بنتے ہیں بار بار گروں تو ہار مت ماننا کیونکہ گر گر گھری زندگی میں شیر بنتے ہیں دوستو جیت کی چاہت رکھنے والوں کو جیت نہیں ملتی جیت تو انہیں ملتی ہے جو ہار ماننا منظور نہیں کرتے سبر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں سنگھرش کرتے ہیں لیکن جب تک جیت نہیں ملتی اپنی ہار سوئی کار نہیں کرتے جیہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جن کا بچپن بہت ہی قریبی میں میتا ہے جن کی زندگی بہت ہی سنگھرش پون رہی ہے زندگی نے ہر قدم پر انہیں عزمانے کی کوشش کیا ہے لیکن اپنی محنت لگن اور کبھی ہار نہ ماننے والی سوچ کے قرن نہ کیولوے سفلوے اکتیون میں کامیاب ہوئے بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور دیش امریکہ کے سولوے راشت پتیوے بنے آج انسان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ایک چھوٹی سی ہار کوئی اپنی زندگی کی ہار سمجھ بیٹھتا ہے اور اندر تک ٹوٹ جاتا ہے خود کو بگھننے سے بچا ہی نہیں پاتا دوستو اس ویڈیو میں جس انسان کی کہانی میں سنانے جا رہا ہوں اس انسان کے اسفلتہ دکھ درد پیڑا سن کر آپ کو اپنی پرابلم بہت ہی چھوٹی لگنے لگیں گے اس کہانی کو سننے کے بعد آپ چنوٹیوں سے ڈننے کی بجائے آپ چنوٹیوں سے لڑنا چاہو گے زندگی کی ہر کٹھنائیوں سے مقابلہ کر اپنی منزل کی اور آگے بڑھنے کو تیار ہو جاؤ گے جی ہاں دوستو یہ کہانی ہے امریکہ کے تیاز کے سب سے مہان راشترپتی ابراہم لیمکن کی یہ کہانی شروع ہوتی ہے 12 فروری 1802 کو جب اس مہان انسان کا جنب ایک جوپڑی میں رہنے والے قریب پریبار میں ہوا اور آگے چل کر یہی بندہ امریکہ کا سب سے مہان اور سب سے لوگ پر راشترپتی بنا ابراہم لیمکن کے لئے وائٹ ہاؤس تک کا یہ سفر اتنا مشکلوں بھرا تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی اور دوسرا ویقتی ہوتا تو بدہواز دکھ پیڑا اور اسفلتہ کے قارن ات کو مار ڈالتا لیکن اس ویقتی نے جیسے دکھو اور اسفلتہ کے ساتھ دوستی ہی کر لی تھی جو اس کا پیجہ چھوڑنے کا ہی نام نہیں لے رہی تھی ابراہم لیمکن جب ماتر دو سال گئے تھے تب ان کے پریوار کو ایک زمینی ویواد کے قارن اپنا گھر چھوڑ کا دوسری جگہ شفٹ ہونا پڑا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو کہ اگر ایک قریب پریوار کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے تو اس پر کیا بیٹھتی ہے لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی ہے قریب پاس سال وہاں رہنے کے بعد پھر سے ایک زمینی ویواد کے قارن انہیں وہ گھر بھی چھوڑنا پڑا اس سمیں لیمکن کی عمر ماتر سات سال کی تھی اس جگہ کو چھوڑنے کے بعد ان کا پریوار انڈیا میں ایک ندی کے کنارے رہنے لگا یہاں پر ابراہم لیمکن کے پتا کھیتی بھی گننے لگے ابراہم لیمکن جب نو سال کے تھے تب ان کی ماں کا ایک گمبیر بیماری کے قارن دیہانت ہو گیا پرابلمز یہی قدم نہیں ہوتی ہیں وہاں زندگی لیمکن سے جیسے روٹ سی گئی تھی اور انہیں قدم قدم پر آئینہ دکھا رہی تھی ابراہم لیمکن کو کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا اور لیمکن پڑھنا چاہتے تھے لیکن ان کے پتا بہت ہی قرور سوہاب کے تھے اور ان کے اس قرور سوہاب کی وجہ سے لیمکن صرف کچھ ہی دن سکول جا پائے تھے ان کے پتا چاہتے تھے کہ ان کا یہ بیٹا ان کے کام میں ہاتھ بٹھائے اور اسی لیے لیمکن کو ناؤ چلا کر لوگوں کو سمان ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جانے کا کام کرنا پڑا اور بچے ہوئے ٹائم میں کھیتوں میں بھی کام کرنا پڑتا تھا دوستو اس مہان ویقتی کو بکس کا اتنا شوق تھا کہ اس بندے کو جج کے گھر میں کام کرنا پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں وہ انہیں صرف بک پڑھنے ہی دیا کرتے تھے لیکن اس میں بھی یہ بندہ خوش تھا کئی دنوں تک کام کرنے کے بعد لیمکن کو ایک دکان میں نوکری ملی اور وہی پر کام کرتے کرتے انہیں بینہ کسی کالج کے اتھ کے دم پر لوگی پڑھائی کی پڑھائی کرتے ہوئے کچھ دنوں کے بعد لیمکن کو گاؤں میں ہی ایک پوشٹ ماسٹر کی جوب مل گئی کئی دنوں تک پوشٹ ماسٹر کی جوب بننے کے بعد لیمکن نے وہاں کے لوگوں کو پریشانیت دیکھتے ہوئے راج نیدیمہ آنے کا سوچا اور ودایہ کا چناب لڑا لیکن وہ یہ چناب بلی طرح ہار گئے ساتھی پوشٹ ماسٹر کی نوکری بھی چھوڑنے پڑی جس کی وجہ سے انہیں کافی دنوں تک پیسو کی کمی کا سامنا بننا پڑا جب لیمکن چوبیس سال کے ہوئے تو انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا وہ اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے لیکن نیتی کو تو کچھ اور ہی منظور تھا ایک گمبیر بیماری کی وجہ سے ان کی اس گل فرینڈ کی بھی ڈیتھ ہو گئی سب کچھ لیمکن کے خلاف تھا بچپن سے ابھی تک ان کے ساتھ بہت کچھ اچھا نہیں تھا اور آگے بھی ان کی پریشانی ختم ہونے والی نہیں تھی اپنی گل فرینڈ کی مرتیوں کے بعد وہ ڈیپریشن میں چلے گئے تھے اور اپنے آپ کو چاہو سے دور رکھنے لگے تاکہ ڈیپریشن کی وجہ سے خود کو ہی نہ مان لیں انہوں نے کسی طرح خود کو سمالا اور زندگی میں آگے بڑھنے کی ایک اور کوشش میں جڑ گئے لنکن نے اپنے دوست کی مدد سے ایک بار پھر ویدائی کچھناب لڑا اور اس بار میں جیت گئے اس کے ساتھ جو انہوں نے لوگی پڑھائی کی تھی اس کے بل پر وہ گریب لوگوں کا کیس فری میں لڑنے لگے انہوں نے قریب بیس سال تک وقالت کی لیکن دوستو پریشانی ابھی تک بھی ختم نہیں ہوئی تھی زندگی ایک کے بعد ایک تھپڑ مارتی ہی جا رہی تھی اٹھارہ سو بیالیس میں انہوں نے شادی کر لی شادی کے بعد ننکن کے چار بیٹے ہوئے لیکن درباد کے وش ایک کے بعد ایک کر کے ان کے تینوں بیٹوں کی مرتی ہو گئی تین سال کی عمر میں ان کے پہلے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی گیارہ سال کی عمر میں ان کے دوسرے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور اٹھارہ سال کی عمر میں ان کے چوتھے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور صرف ایک بیٹا ہی زندہ رہا کئی بار چناب میں بری طرح ہار ملی زندگی کا دستور یہی ہے کہ آپ کو کچھ دینے سے پہلے آپ سے بہت کچھ لے لیتی ہے لنکن ہر طرح سے ہار رہے تھے لیکن جیسے ہار ماننا ان کی فطرت میں ہی نہیں ہو لنکن نے وارڈ میمبر کا چناؤ لڑا لیکن ہار گئے اس کے بعد خود کا بزنس شروع کیا فیل ہو گئے اس کے بعد اسٹیٹ ریجسٹار کا چناؤ لڑا اور پھر ہار گئے چھتیس سال کے ہوئے تھے نروز بریکڈاؤن ہو گیا سات سال بعد کانگریس کے لیے چناؤ لڑا لیکن پھر سے ہار گئے پچ سال بعد پھر سے کوشش کی لیکن پھر سے ہار گئے پچ پنس سال کی ایج میں ایک بار پھر سے چناؤ لڑا لیکن پھر سے ہار گئے ایک سال بعد پھر سے وائس پریسیڈنٹ کا چناؤ لڑا لیکن پھر ہار گئے انسٹ سال کی ایج میں ایک بار پھر سے چناؤ لڑا لیکن پھر ہار ملی یار اتنی بار ہار نہ اور فیل ہونے کے بعد تو اچھے اچھے دور اندر بھی ٹوٹ اور بکھڑ جاتے ہیں لیکن یہ بندہ بھی ایک ہی زد پکڑ کر لڑا آتا کہ جب تک جندہ ہوں لڑتا رہوں گا اور شاید یہی کاران تھا کہ اتنی بار ہاننے کے بعد بھی لینکن ایک بار پھر اٹھارہ سو ساٹھ میں راشت پتی کا چناؤ لڑا لیکن اس بار ہار بھی لینکن کے ہمت کے سامنے ہار گئی اور اس چناؤ میں لینکن جیت حاصل کر امریکہ کے سولوے راشت پتی بن گئے آگر ہار بھی کب تک ہر آئے گئے ایسے بندے کو جو ہار ماننے کو ہی تیار نہیں ہے راشت پتی بننے کے بعد لینکن نے کئی بڑے کام کیے جن میں سب سے بڑی پروبلم داست پرتا تھی جسے انہوں نے ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا چودہ اپریل اٹھارہ سو پینسٹھ کو راشت پتی ابراہم لینکن اپنی پتنی کے ساتھ تھیارٹر میں ناڑک دیکھنے کے لئے گئے ہوئے تھے جہاں ایک مشہور ابھی نیتہ نے راشت پتی ابراہم لینکن کی گولی مار کر رتیا کر دی دوستو ابراہم لینکن کی اس کہانی سے ہمیں یہی سیکھ ملتی ہے کہ یدی ارادہ مضبوط ہو تو کوئی بھی انسان اپنی لگن اور محنت کے بل پر کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے دیش کا راشت پتی بھی بن سکتا ہے